سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے چلیں آج جو میں آپ کو رسپی بتانے والی ہوں وہ ہے بوٹی مسالہ بار بیگیو بوٹی مسالہ اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آجی چمچ جو ہے وہ جائفل جویتری اور اس کا پورڈر چاہیے ہوگا جائفل اور جویتری دونوں کا آجی چمچ کے پورڈر چاہیے ہوگا 2 ٹیبل سپون ہمیں سانف چاہیے ہوگی 1 ٹیبل سپون ہمیں سابت دھنیا چاہیے ہوگا دارچینی کے دو تین اس طرح کے ٹکڑے چاہیے ہوں گے ہمیں تقریباً چھے سے سات عدد ہمیں ہری لائچی چاہیے ہوگی بڑی لائچے ہمیں دو عدد چاہیے ادرک پورڈر 1 ٹی سپون چاہیے کٹیو لال مرچ کا پورڈر یہ ہمیں 1 ٹیبل سپون چاہیے ہاف ٹی سپون ہندی چاہیے اور نمک 1 ٹیبل سپون چاہیے کالا زیرہ ہمیں 1 ٹی سپون چاہیے اس کے علاوہ لونگے ہمیں چاہیے تقریباً 8 سے 10 عدد اور کالی مرچے ہمیں تقریباً 1 ٹی سپون چاہیے زیرہ سفیز زیرہ ہمیں چاہیے ہوگا 2 ٹیبل سپون اور 4 سے 6 عدد ہمیں یہ چیز پات کے پتے چاہیے ہوگے یہ تمام مسالے ہم گرائنٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کو بھوننا نہیں ہے صرف گرائنٹ کرنا ہے اور بس پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تمام مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے مرینڈر میں مریلہ سے شرکنی لائیں چھے دار چینی سابر گھنیا سو جائپل جویتری اور یہ زیرہ کالی ملٹ اور یہ تیز پتہ یہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو پیس لیں گے زیرہ نمی یہ مسالہ پیس گیا ہے دیکھیں بہت اچھی سہاں خوش بھوارہی ہے اب یہ میں آپ کو نکال دیتی ہوں دیکھیں ہمیں بس یہ مسالہ ریڈی ہوگیا ہے اور یہ مسالہ تقریباً 4 ٹیبل سپون ہے اور یہ ایک کلو گوش کے لئے کافی ہوگا آپ جب بکرائی پہ باربیکیو بوٹی بنائیں تو اس میں یہ آپ ایک کلو گوشمنٹیں ڈالیے گا میری ریسپی آپ کو بہت پسند آئی گی ضرور ٹرائی کی جائے گا اور پھر ملتے ہیں ایک اچھی سی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ